بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین و لعنت اللہ علیہ مجمعین علیہ قیام یوم الدین ایک کلپ جو اس فتح بڑی تیزی سے اس فوشل میڈیا پر بعض نادان افراد کی جانب سے یا ان افراد کی جانب سے جو بہت زیادہ خائف ہے شیعہ علماء کرام اور مراجعہ کے فتحے سے اور شاید ان کے پیچھے سپوٹ ہو ان لوگوں کی جو بہت زیادہ پریشان ہیں انقلاب سے اور جو بہت زیادہ پریشان ہیں خصوصاً آیت اللہ الرزمہ سیستانی کے اس فتوے سے جس کے بعد مرلیس کی صورتحال بدل گئی یعنی آئیس آئیس کے خلاف آیت اللہ الرزمہ سیستانی کا فتوہ اب اس جانب توجہ دلائیں کہ انقلاب کے بعد سے بہت زیادہ کام شمع ہوا مذہب حقہ اہل بیت کے خلاف کبھی جنگ کی صورت میں کبھی اور تنظیموں کو وجود کلانے کی صورت میں اور بلا شک اس صدی کا جو ایک اہمترین واقعہ عالم اسلام میں رونمہ ہوا وہ انقلاب تھا اور اس کے بعد جو ایک اہمترین واقعہ رونمہ ہوا وہ عراق میں جمہوریت ہے کہ جسے حضرت آیت اللہ الرزمہ سیستانی نے وجود بخشا اور اسی کا ریاکشن تھا دائش یہ آئی ایس آئی ایس اور پھر ان کے خلاف آیت اللہ الرزمہ سیستانی نے جہاد کا فتوہ دیا اور اب وہ تقریباً بالکل الحمدللہ عراق سے ختم ہو چکے ہیں اب ظاہر ہے کہ اس فتوے کی طاقت کے بعد سے البتہ یہ چیز نہیں نہیں ہے ظہر میں رہے کہ ایک فتوہ جو عالم اسلام کا مشہور فتوہ تھا حضرت آیت اللہ الرزمہ مرزا حسن شرازی اول کا اور وہ برٹیشر کے خلاف تھا کہ جب انہوں نے عراق ایران میں تمباقو کو خریدا اور اس کے بعد ماہ کی اختصادیات کو خراب کرنا چاہا تو آیت اللہ الرزمہ مرزا حسن شرازی اول نے فتوہ دیا اور اس کی تفصیل ہم کبھی دوبارہ بیان کریں گے اب اسی سلسلے میں اسی طرح سے روائٹر کے خلاف ایک فتوہ کہ روائٹر کمپنی نے جس طرح سے ایران کو مفروض کرنا چاہا تو حضرت آیت اللہ الرزمہ مرزا تو آج کے دور کا جو احمدرین فتوہ تھا کہ جو ہماری زندگی میں ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کے اثر کو دیکھا وہ فتوہ تھا آیت اللہ الرزمہ سستانی کا تو ان تمام واقعات کو اگر مدن نظر رکھا جائے تو شرق اور غرب چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان انہیں بہت بڑی پریشانی ہے شیعہ مرکزیت سے چاہے وہ قوم کی ہو چاہے وہ نجف کی ہو یعنی مجتہدین کرام اب اس انسجام کو یعنی جس طرح سے مومنین کی ایک طاقت ہے اور جس طرح سے مومنین کے پاس ایک قوت ہے اور جس طرح سے مومنین کے پاس ایک مرکزیت ہے تو اسے ختم کرنے کے لیے تو کبھی دائش یا مختلف دہشتگردوں کو وجود بخشا جا رہا ہے کبھی شیعوں کے خلاف گندی زبان کو استعمال کیا جاتا ہے تو کبھی ہمارے بعض جاہل قسم کے افراد کو استعمال کیا جاتا ہے تو کبھی یاد رکھیں کہ کچھ افراد کو ہمارے مذہب میں داخل کیا گیا ہے اور وہ پہلے اپنے آپ کو بڑا پکا شیعہ ظاہر کرتے لیکن ان کا حدف یہ ہے کہ شیعوں کو تقسیم کریں اور مومنین کی توجہ رہنی چاہیے ہر اس فرد پر کہ جو اگر کوئی تقسیم بندی کی بات کر رہا ہو یا اختلاف ڈال رہا ہو تو اس کو دیکھیں اس کے خاندان کو دیکھیں خصوصاً اگر وہ کسی اور مذہب سے آیا ہو کچھ ہی سال پہلے یا اس کے گھر والے اس مذہب میں داخل ہوئے تو یاد رکھیں کہ بعض کام ایسے ہی کیے جاتے ہیں آہستہ آہستہ مذہب میں داخل ہو کر لیکن اس میں شک نہیں کہ جو بھی مذہب احقہ اہل بیت میں داخل ہوتا ہے اس کا اہدرام کرتے اس کے قدم ہمارے ساراں خوبر لیکن اگر وہاں سے کوئی خطرہ محفوظ ہو تو اس قسم کے افراد کو بڑی شدت سے کنڈم کرنا چاہیے ایک کلب جو اس وقت سوشل میڈیا میں بڑی تیزی سے بعض جہلہ کی جانب سے پھیرایا جا رہا ہے وہ کلب ہے خیرپور کے ایک معشوق صاحب کا کہ جو انہوں نے آغای شاہنشاہ نقوی کی ایک گفتگو کے جواب میں بیان کیا ہے اس کلب سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کا کتنا عیرمی میار ہے اور وہ کیا چاہ رہے ہیں اس وقت شیعہ فوم کے بارے میں اور کس طرح سے وہ اس پلاننگ کا حصہ بن رہے ہیں کہ شیعہ فوم کو تقسیم کیا جائے اگر یہ گفتگو ان کے اور آغای شاہنشاہ نقوی کے درمیان کی ہوتی تو شاید ہم وہ داخلت نہ کرتے لیکن اس گفتگو کی آر میں ان کا ایک عظیم تو نہیں کہنا چاہیے بلکہ ایک بڑا مقصد ہے اور وہ ہے شاید شیعہ کو تقسیم کرنا اب جو انہوں نے باتیں کیونے تدریجان ہم بہت ہی تیزی سے بیان کرتے ہیں ان میں سے پہلی بات یہ تھی کہ اس کلب میں آغای شاہنشاہ نقوی نے یہ فرمایا تھا کہ جو مرجعیت کے نظام سے دور ہے یا کٹتا ہے تو وہ در حقیقت نظام مہندویت سے دور ہے تو انہوں نے پھر یہ ظاہر کرنا چاہا کہ شاید شیعوں میں دو گروہ ہیں ایک اخباری اور ایک اصولی اور یہی سے ان کی علمی حیثیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے تو یاد رکھے کہ اخباری اور اصولی یہ شیعوں کے دو گروہ نہیں ہیں بلکہ یہ فتوہ دینے کے دو طریقے ہیں شیعہ اخباری بھی نہیں ہو سکتا اصولی بھی نہیں ہو سکتا یاد رکھے نہ اس وقت آگے شہنشاہ اصولی ہیں اور نہ یہ معشوق صاحب جو اپنے آپ کو سمجھ رہی اخباری ہیں اصولی ہوتا ہے اور اخباری ہوتا ہے وہ عالم جو فتوہ دیتا ہے اور فتوہ دینے کے دو طریقے ہیں اور ایک طریقے کو کہا جاتا ہے اصول کے مطابق اور ایک طریقے کو کہا جاتا ہے اخبار کے مطابق اب بہت ہی تیزی سے اس کی ایک ہسٹری سی بیان کر دیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں بنفس نفیس اپنی ظاہری زندگی گزار رہے تھے تو اس وقت جب کوئی سوال کرتا تھا تو خداون تبارک وطالعہ کی جانب سے وہی آتی تھی اور وہی دین تھا اب اگر کوئی مزید سوال ہوتا تھا اس کے بارے میں اس آیت کے بارے میں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تفسیر فرماتے تھے مثال کے طور پر اقیم السلات لیکن نماز کا کیا طریقہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا اور اس چیز کو کہا جاتا ہے قرآن اور حدیث اب بلا شک وہ زمانے میں کہ جب آپ خود موجود تھے تو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں تھی لیکن آپ جب دنیا سے جانے والے سے تو آپ نے اعلان فرمایا انی تارکو فی قومت سخلہ ان کتاب اللہ ویدرت اہل بیتی ما انت مستکتن بہی لن تظلو ابدا کہ میں تمہارے درمیان دو گرہ قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک کتاب خدا دوسرے میرے اہل بیت جب تک تم ان دونوں سے وابستہ روگے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوضہ کوسر پر پہنچ جائیں گے اب جب زمانہ شروع ہوا مولا عمیر المعمنین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امام زمان علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس وقت جب تک ان سے ڈائریکلی پوچھنا ممکن تھا تو دین یہ تھا کہ خود آئمہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے لہٰذا اس وقت بہت سارے علوم کی ضرورت نہیں تھی پھر جب غیبت سغرہ کا زمانہ شروع ہوا تو اس وقت دین امام زمان علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چار نائبوں سے پوچھا جاتا تھا اور جب غیبت سغرہ ختم ہو گئی غیبت کبرا کا سنسلہ شروع ہوا تو جو آحادیث اس وقت موجود تھی ان کو بیان کیا جاتا تھا تدریجاً وقت گزرا مختلف کتابیں آئیں اور پھر اسی طرح سے روایات میں بھی ایک تعارض نظر آیا وہ کیسا تعارض مثال کے طور پر ایک روایت الگ چیز کو بیان کر رہی ہے دوسری روایت الگ چیز کو بیان کر رہی ہے اور بچہ یہ تھی کہ جب راویوں نے آحادیث کو بیان کیا تو بعض نے مفہوم کو بھی بیان کیا ایک روایت کے اور الفاظ کو بھی بیان کیا بعض نے فقط الفاظ کو بیان کیا مفہوم بدل گیا اور بعض نے فقط مفہوم کو بیان کیا اور الفاظ وہی رہے اور بعض زگا مفہوم اور الفاظ دونوں بدلے بعض زگا املا کا پرابلم ہوا تو بعد میں جو کتابیں وجود میں آئیں تو ان میں ایک ہی موضوع کی مختلف احادیث نظر آتی ہیں اب اس میں شک نہیں کہ ان میں سے ایک حدیث کچھ اور بیان کر رہی ہے دوسری حدیث کچھ اور بیان کر رہی ہے اور اسی کو کہا جاتا ہے کہ احادیث کے درمیان تعارض کے لئے تو احادیث آپس میں ٹکرا رہی ہے لیکن بلا شک آئمہ کا قول نہیں ٹکرا رہا جو ہمارے پاس لکھی بھی چیز ہے یہ ٹکرا رہی ہے اب ضرورت پڑی کہ ان میں سے کونسی حدیث صحیح ہے کونسی حدیث ضعیف ہے تو علم رجال کی ضرورت پڑی اب اس دوران علماء کے مختلف نظریات تھے کچھ علماء نے کہا کہ حدیث کی جو بھی کتاب اس پہ اعمل کر لیا جائے کافی ہے خداون تبارک وطالعہ راضی ہوگا لہٰذا بعض نے یہاں تک کہا کہ ضرورت نہیں ہے کسی طرح سے کچھ نے کہا کتبِ عربہ یعنی کافی من لا يحضر الفقی تہذیب اور استفسار یہ کافی ہے کافی اس معنی میں کہ ان کی سب احادیث صحیح ہیں لیکن کچھ نے کہا کہ نہیں ان میں بھی دقت کی ضرورت ہے اور علم رجال کی ضرورت ہے تو اس طرح سے ان علمی نظریات کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ نے کہا کہ صرف حدیث ہی کافی ہے اور جو ہے وہ صحیح ہے اور کچھ نے کہا کہ نہیں اس پہ دقت ہونی چاہیے تو لہٰذا علم رجال کی ضرورت پڑی اب ہم کچھ فرق بیان کرتے ہیں اور یہ واضح بتا دے کہ جو بھی یہ شخص کہے کہ شیعہ اخباری ہوتے ہیں یا اصولی ہوتے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی جاہل نہیں ہو سکتا انتہائی جاہل آدمی ہے وہ جو بھی یہ کہے اور جو بھی یہ کہہ رہا ہے وہ شیعوں کو تقسیم کرنا چاہ رہا ہے اصولی یا اخباری ایک مفتی ہوتا ہے کہ جو فتوہ دیتا ہے اس وقت اگر میں کہوں کہ میں اصولی ہوں ممکن ہے کہ میں نے اصول پڑھا ہے ممکن ہے میں نے روایات کو پڑھا ہے لیکن اصولی میں جب کہلاؤں گا کہ جب میں اصول کے مطابق فتوہ دوں گا تو در حقیقت جب فتوہ بیان کیا جاتا ہے تو اس وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کس طریقے سے بیان ہوا ہے پہلی چیز اب اگر یہی دیکھیں کہ فرق کیا ہے اصولی اور اخباری میں اور پھر ہم بیان کریں کہ اصولی اخباری نہ کوئی فرقے ہیں نہ کوئی مسلک ہے کہ صاحب نے اپنی گفتوم کہا اکثر شیعہ اخباری ہیں اخباری ایک مفتی ہوتا ہے اصولی ایک مفتی ہوتا ہے کہ جو فتوہ دیتا ہے نہ کہ ایک عام شخص نہ حتیٰ کہ یہ خصصحب کے جو گفتوم کر رہے ہیں اب کچھ فرق بیان کریں کیونکہ اس وقت ہم چاہتے ہیں گفتوم کو مختصر سے مختصر ہو اور فرق یہ ہے مثال کے طور پر اصولی اور اخباری کے درمیان کہ بعض اصولی کہتے ہیں کہ ہر روایت پر عمل کیا جا سکتا ہے معذرت بعض اخباری کہتے ہیں ہر روایت پر عمل کیا جا سکتا ہے بعض نے کہا کہ کتب عربہ پر آنکھ بند کر کے عمل کیا جا سکتا ہے اور باقی کتب پر دقت کرنی چاہیے پھر احادیث کے معاملے میں جو تقسیم بندی ہے اخباری علماء فرماتے ہیں کہ حدیث یا ضعیف ہے یا صحیح ہے اصولی علماء فرماتے ہیں کہ حدیث صحیح بھی ہو سکتی ہے حسن بھی ہو سکتی ہے اور ضعیف بھی ہو سکتی ہے اب ظاہر ہے اس ڈسکشن کی ضرورت امام کے دور میں تو نہیں تھی یہ تو ضرورت ہی جب پیش آئی کہ جب غیبت کا زمانہ ہے اور اب ہم ڈائریکٹ امام سے کانٹیکٹ میں نہیں اور یہ امتحان کا زمانہ ہے اب کتب عربہ میں سے بھی جو دو اہم کتابیں ہیں تہذیب اور استفسار جو جناب حضرت شیخ توسی رضوان اللہ تعالیٰ کی ہیں وہ تو خود فتوہ دیتے تھے اصول کی بریاد پر اور وہ اصولی علموں میں سے تھے اسی طریقے سے ایک فرق جو دوسرا واضح بیان کیا جا سکتا ہے اصولی اور اخباری روش میں وہ ہے کہ اگر کہیں شبہ ہو کہ یہ چیز حرام ہے یا نہیں تو اس صورت میں اصولی علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر براج جاری ہوگی کیا مراد ہے مثال کے طور پر اگر آج کے دور میں کہا جائے کہ سگریٹ کے بارے میں کوئی فتوہ سگریٹ کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے پس سگریٹ حرام ہے یا حلال ہے تو اومن فتوہ کیا ہے علماء مراجعہ کا کہ اگر اس میں نقصان کا یقینی خطرہ ہو اب یہ بھی ذہن میں رکھے کہ نقصان تو اتشکر سے بھی ہوتا ہے جب نقصان کی بات ہوتی ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے کہ اہم نقصان کے جو عام طور پر لوگوں کو ہوتا ہے بہت زیادہ لیکن اگر کوئی روایت نہیں ہے تو کیا کہا جائے گا یا انشورنس کے بارے میں یا ٹیسٹی بیو بی کے بارے میں یا کلوننگ کے بارے میں تو کہا جائے گا اگر کہیں پر شریعت کے خلاف اس کا استعمال ہو رہا ہو تو یہ چیز حرام ہے ورنہ کیا ہے برات جاری ہوگی یعنی حرام نہیں ہے اب اس جانب توجہ رہے کہ اصولی علماء فرماتے ہیں کہ اگر کہیں پر کوئی دلیل نہیں ہے حرام ہونے کی تو وہ چیز پر حرام نہیں لیکن اگر اخباری علماء کیا فرماتے ہیں کہ اگر کہیں پر حرام ہونے کی روایت نہیں ہے اور اس کا حلال ہونا بھی ثابت نہیں ہے تو ایسی صورت میں پھر اس کو حرام سمجھا جائے گا اور احتیاط کی جائے گی اب آپ جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اگر اس روش پہ چلا جائے تو تقریباً شیعوں میں بھی ایک اہل حدیث والی اور وہابیوں والی کیفیت ہو جائے گی کیونکہ سابقہ دور میں تو فقط نماز روزے اور واجبات تک مسئلہ تھا پھر آج کے دور میں کہا جائے گا کہ ہر وہ چیز جس کے حلال ہونے کا ذکر بالکل واضح روایت میں رہی ہے وہ سب حرام ہیں اور ان سے بچا جائے اور شاید یہ افراد قوم کو اسی طرح تقسیم کرنا چاہتے ہیں مثال کے دور پر انشورنس کے بارے میں کہا جائے گا روایت نہیں یہ حرام ہے بینکنگ مطلقاً حرام ہے ٹیسٹی بی بھی مطلقاً حرام ہے بہت ساری چیزیں بلکل حرام ہو جائیں گی اور پھر یہ لوگ یاد رکھیں کہ اس وقت جو سب شور ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ شیعہ قوم کو بلکل قیادت سے جدہ کر دیا جائے اور غیبت کے زمانے میں جو قیادت رہی ہے وہ ہمیشہ مشتہدین کی علماء اکرام کی رہی ہے تو اصل حدف ہے یہ ان کا اور اگلے مرحلے میں یہ پھر ازاداری پر بھی حملے کریں گے اب یہ ذہن میں رکھیں کہ آج بعض وہ لوگ کہ جو کچھ پیجز جرمنی وغیرہ سے چلا رہے ہیں کچھ دیگر جگہوں سے چلا رہے ہیں ملنگ ٹائپ کے لوگ وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید وہ ازاداری کے چیمپین ہیں تو یاد رکھیں آج جو ازاداری یہاں پر پہنچی ہے یہ پہنچی ہی علم اصول کے ذریعے سے فتوہ دے کے ہے اگر اس روش پہ چلا جاتا کہ اگر قمہ کا ذکر روایت میں ہے تو جائز ہے اگر زنجیر کا ذکر روایت میں ہے تو جائز ہے اگر آگ کے ماتم کا ذکر روایت میں ہے تو جائز ہے اگر یہ چیز روایت میں ہے تو جائز ہے تو آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں حرام مانی جاتی ہیں یہ علماء علم اصول کے پتوے کے ذریعے سے آج عزداری یہاں تک ہے کیونکہ انہوں نے ایک میار قرار دیا کہ جس چیز سے بھی حلال چیز سے بھی امام حسین علیہ السلام کا غم پروموٹ ہوتا ہے دنیا تک واقعے کربلا پہنچتا ہے اگر اس کا حرام ہونا ثابت نہ ہو تو وہ حلال ہے لیکن اگر یہی چیز پوچھی جاتی کسی اخباری عالم سے تو وہ کہتے کہ کیونکہ اس کا ذکر روایت میں نہیں ہے تو پس حرام ہے تو یاد رکھیں یہ لوگ انگلے مرحلے میں اس طرح سے قوم کو ڈیوائٹ کریں گے کیونکہ دشمن اس وقت چند چیزوں سے بہت خائف ہے جن میں سے ایک ہے ہماری مرکزیت اشتہاد دوسری یہ چیز خمس اور ایک سب سے اہم چیز ہے عزداری اور اس جانب توجہ رہے کہ جتنے لوگ اپنے آپ کو اس وقت عزداری کا چیمپئنز ظاہر کر رہے وہ عزداری کے غلیے کو خراب کر رہے عزداری کی شکل کو خراب کر رہے اسی طرح سے خمس کے نظام کو ڈسٹرپ کر رہے اور اسی طریقے سے شیعوں کی جو مرکزیت ہے یعنی مشتہدین و مراجع و نائبی رحمان ان پر حملے کر رہے اب خود معاشوق صاحب سے پوچھا جائے کہ آپ نے اپنی گفتگوں میں یہ بھی کہا کہ اخباری تقلید نہیں کرواتے یا اس قسم کی اور جگہ بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں تو سوال کیا جائے گا یہ جو کتب عربہ میں بار بار علماء کی اطاعت کے بارے میں اور یہ کہ علماء سے مسائل پوچھو علماء کی جانب رجوع کرو تو مرجع یعنی جس کی جانب رجوع کیا جائے جیسے کہا جاتا ہے یہ کتاب کتاب مرجع یعنی یہ ایک اہم کتاب مزدری کتاب ہے اسی طریقے سے جب کوئی عالم جس کی جانب رجوع کیا جاتا ہے اس کو مرجع کہا جاتا ہے تو یہ تصور کہ مرجع جو ہے وہ فقط اصولی میں ہے ایسا نہیں ہے غیبت کے زمانے میں چاہے وہ شیخ مفید ہو چاہے وہ شیخ توسی ہو یہ سب حضرات بھی درحقیقت مرجع ہی تھے کہ لوگ ان کی جانب رجوع کرتے تھے اب ایک اہم فرق جو بظاہر نظر آتا ہے بعض اصول علماء جو فرماتے تھے کہ ہر شخص خود پڑھے اور جواب نکالے یہ بظاہر بڑا اچھا رکھتا ہے لیکن یہ پریکٹیکلی دنیا کے لیے پوسیبل نہیں ہے کہ ہر آدمی قرآن و حدیث کا ماہر ہو جائے خود ان افراد سے جو اس وقت اس نظریہ کو پھیلا رہے ہیں ان سے سوال کیا جائے کیا آپ جو بھی عمل کرتے ہیں وہ قرآن و حدیث کو پڑھنے کے بعد کرتے ہیں ممکن وہ کہتے ہیں کہ ہاں سوال کی پیدا ہوگا آپ کی بیوی اور بیٹی اور بیٹے اور بچے بھی یہی کام کرتے ہیں کیا یہ معقول ہے کہ ہر شخص پہلے قرآن و حدیث کو پڑھے اس کے بعد جو ہے وہ غسن کرے کیا ایک چودہ سال کا بچہ کے جس کو غسن کرنا ہے یا نو سال کی یا دس سال کی بچی کے جس کو غسن کرنا ہے کیا ہوئے پہلے حدیث اور قرآن پڑھے گی اس کا منٹر لیویل اتنا ہائی کیا جائے گا تو تھیوری کے حد تک کی بات بڑی اچھی ہے لیکن پریکٹیکل یہی پوسیبل نہیں ہے اب ہم توجہ دلاتے ہیں چند اور موضوعات کے جانب انہوں نے گفتگو میں کہا کہ تمام خمئی نے فرمایا کہ جو ہم زن کرتے ہیں زن سے کیا بورات ہے جو گمان کرتے ہیں یہ گمان ہر صورت میں باقی رہتا ہے کہ جب دو احادیث آپس میں ٹکرا رہی ہوں یاد رکھیں کہ آئمہ کا قول نہیں ٹکرا تھا لیکن احادیث مختلف کیٹیگریز کی ہیں احادیث مختلف کتابوں میں ہیں اور حتی بعض ایک ہی کتابوں میں ایک ہی موضوع کی دو دو تین تین احادیث ہیں جو آپس میں ٹکرا رہی ہیں اب عالم کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے دیکھیں کہ کس پہ عمل کیا جائے تو یہ جو انہوں نے فرمایا تو در حقیقت یہ ایک خضو و خشو کی علامت ہے کہ غیبت کے زمانے میں جو عالم بھی اب یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ چاہے وہ اصولی ہو چاہے وہ اخباری ہو جب وہ فتوہ دیتا ہے تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہی وہ حق ہے اور یہی وہ قول ہے کہ جو اگر امام ہوتے تو امام بھی یہی فرماتے وہ بھی یہی کہتے ہیں یہ حدیثیں ہمارے سامنے ممکن ہے یہ صحیح ہو ممکن ہے یہ صحیح ہو ممکن ہے یہ ہو وہ اپنی تحقیق کے مطابق وہ فتوہ دیتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ فتوہ چاہے اخباری دے یا اصولی دے تقریباً وہ تقلید ہی ہوتی ہے وہ تقلید کے معنی یہی ہے کہ جو نہ جانتا ہو جس فیلد کا ماہر نہ ہو وہ پوچھ کے عمل کرے تو لہٰذا آپ کی گھر میں بھی تقلید ہو رہی ہے یہ فرق یہ ہے کہ آپ اپنی تقلید کرا رہے ہوئے اور ہر وہ شخص کے جو انکار کر رہا ہے وہ در حقیقت اپنی ہی تقلید کروانا چاہتا ہے اب ایک مثال دی گئی علامہ ہلی کے قول کی تو بڑی علمی خیانت تھی علامہ ہلی نے بارہ آئمہ علیہ السلام کا جب ذکر کیا ہے تو اس میں بعض زگاہ آیات بیان کی ہیں اور جو روایات بیان کی ہیں جو اقوال بیان کی ہیں بابِ حادیہ شر میں وہ اہلِ سنت علماء کے بیان کی ہیں پس جو آپ نے ذکر کیا تھا کہ وہ آئیں گے اور جن لوگوں کی تقلید ہو رہی ہوگی ان سے ریلیٹڈ تو یاد رکھیں کہ یہ قول ابن عربی کا ہے اور ینابر مغدد میں بھی نقل ہوا اور اسی قول میں اگر آپ دقت کریں تو یہ بھی ہے کہ امام کے جو اصحاب ہوں گے وہ تین سو ساٹھ ہوں گے تو جبکہ یہ بیوائمی بھی نہیں ہے بیسار کے دور پر جب آپ نے یہ بیان کی اگر جناب رسال مال صلی اللہ علیہ وسلم مولید ہوتے تو وہی درماتیں جو امام مونتظر فرمائیں گے بلا شک یہی ہوتا لیکن اس وقت امام زمان علیہ السلام سے مولاقات ممکن نہیں آجب ضبور ہوگا اور بلا شک یہ سب قلم اصول اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کس طریقے سے کیونکہ استعمال خط ہو پہ جائے گا کیونکہ امام موجود ہوئے اور جن فقہہ کی تقلید کی جا رہی ہوگی آپ کے دوشور پر کہ یہ قول علامہ شلنی کا نہیں ہے بلکہ یہ قول انہوں نے نقل کیا ہے امام زمان علیہ السلام کی تائید میں موید دین عربی کا اور موید دین عربی اپنی اور کتابوں میں بھی جب کہتے تھے فقہہ تو ان سے ان کی مراد تھی مذاہبِ عرباءِ اہلِ سنت کیونکہ موید دین عربی اہلِ سنت کی اگارے مومن سے تھے تو علامہ شلنی نے در حقیقت موید دین عربی کے قول کو نقل کیا ہے اب اس جانب اور توجہ دنائیں کہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ اصولی غلمہ اجمع کے قائل ہیں یاد رکھیں کہ ایک لفظ کی مختلف ڈیفریشنز ہوتی ہیں اجمع کے قطعن یہ معنی نہیں ہے کہ دس ہزار یا دس لاگ بھی غلمہ مل کے کوئی بات کریں تو وہ دین ہو جائے گا نہ مثال کے طور پر ساری دنیا کے علماء مل کے کہیں کہ شراب حلال ہے اجمع نہیں ہوتا اجمع کے معنی کیا ہیں پہلے یہ سمجھئے آپ حضرات اپنی علمی سرائیت کو اپنی علمی کیفیت کو ذرا بلند کیجئے لیکن آپ لوگ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو قوم میں اختلاف ڈالنا ہے اب اس جانب توجہ رہے کہ اجمع کے معنی کیا ہیں اجمع کے معنی یہ ہے کہ اگر دو روایتوں جن میں سے ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ اس میں سے کس پر عمل کیا جائے کس کی سند ہے دونوں برابر ہیں لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آرہا تو اس روایت کے فیور میں ایک چیز جاتی ہے وہ ہے اجمع اجمع سے کیا مراد اب یہ دیکھا جائے گا اس روایت پہ زیادہ عمل ہوا ہے پہلے زمانے میں یا اس پہ ہوا ہے تو پھر کہا جاتا ہے اس روایت پہ عمل ہوا ہے سو سال پہلے بھی دو سو سال پہلے بھی تین سو سال پہلے بھی چار سو سال پہلے بھی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر غلوبہ نے اس روایت کے مطابق فتوہ دیا ہے لیکن ہمارے ہاں اجمع کی شرط کیا ہے کہ ایسا اجمع خجت ہے کہ جس سے یقین ہو جائے کہ قولِ معصوم یہی ہے کہ ماضی میں ہم چلتے چلے جائیں پیچھے تو پتا چلے کہ غیبت اور غیبت سے پہلے بھی تقریباً یہی قول تھا یا یہ ہے کہ پوری تاریخ میں ایک قول چڑھا ہے تو اس سے ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ یہ روایت زیادہ قابل قبول ہے نہیں ہے کہ دس ہزار علماء بھی کوئی رائے دے دیں تو اجمع ہو گیا لفظ الگ ہے دیفینیشن کو سمجھے اس کے اسی طریقے سے عقل عقل سے مراد یہ نہیں ہے کہ آج ہماری عقل کہا کہ جی شراب حلال کر دیں تو شراب حلال ہو جائے نا عقل سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر ایک چیز کی ایک چیز کے بارے میں کہا مثال کے طور پر کہا جائے نماز واجب ہے اور نماز وضوح یا غصن کے بغیر نہیں ہو سکتی اور نماز واجب ہے عقل یہاں پر حکم دیتی ہے پس وضوح بھی واجب ہے یہ مراد ہے اتنی مراد ہے عقل سے اسی طریقے سے بعض چیزوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر ظلم بری چیز ہے عدل اچھی چیز ہے اور اس چیز کے لیے عقل کافی ہے یہ ظلم برا ہے یہ عقل بتاتی ہے یا یہ کہ مثال کے طور پر قرآن مجید میں آیا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْن اپنے محباب سے اُفْ بھی نہ کرو اب عقل کیا کہتی ہے کہ جب اُفْ کرنے سے منع آیا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ گالی دینے سے اور مارنے سے تو قطن منع کیا ہوگا تو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ گالی دینا حرام ہے عقل سے ثابت ہے لیکن کب کہ جب آیت کو دیکھا جائے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْتِن ان سے اُفْ بھی نہ کرو پس جب اُفْ نہ کرو تو بتتمیزی کرنا گالی دینا مارنا قطن حرام ہے اب کہا جائے کہ روایت نہیں ہے ماں باپ کو مارنا حرام ہے کہا جائے گا جب اُفْ حرام ہے تو مارنا تو قطن حرام ہے کہا سے نتیجہ نکلا عقل سے نتیجہ نکلا تو یاد رکھے عقل سے قطن یہ مراد نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ میری عقل یہ کہہ رہی ہے کہ بس شراب آج کل جائز ہونی چاہیے ایسا قطن نہیں ہے میری عقل یہ کہہ رہی ہے کہ بینکنگ جائز ہونی چاہیے ایسا قطن نہیں ہے تو سمجھیں ان چیزوں کو اختلاف نہ ڈالیں البتہ مومنین کو بھی توجہ دینی چاہیے جو اختلافی بات کر رہا ہو اس کے بارے میں دقیقت کریں کچھ دن پہلے بھی ہم نے ایک کلپ کو اپلوڈ کیا تھا کہ یہ جو ہمارے ممبر پر افراد آ رہے ہیں یہ جو اختلاف ڈال رہے ہیں ان کے بارے میں دقیقت کریں کہ بعض افراد کو ہمارے مذہب میں داخل کیا گیا ہے بلکل این چندروں میں اور بعض افراد وہ ہیں جن کے والدین کو داخل کیا گیا ہے اور اب وہ اپنے اختلافات کے ذریعے سے قوم کو ڈیوائٹ کر رہے ہیں وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاحِرِينَ